نمستی دوستوں اور دیت گول میں آپ کا سواگت سواتھ سمندی چرچہ میں گھر پہ نہانے کا سابون آپ گھر پہ بنائیں میں آپ کو نوسکہ دیتا ہوں یہ سابون آپ گھر پہ بنائیں گے تو ایک تو آپ کو سستہ پڑے گا ایک آئر ویڈک چیز بنے گی اور سستے کے علاوہ ایک اچھی چیز بنے گی لیکن دیان رکھیں چھوٹے بچوں سے دور بنائیں اس کے کنٹنس میں بتاتا ہوں بہت سرل ہے بنانا کاشٹک پوٹاس جو بجار میں آتا ہے ایک کلو ناریل کا تیل چار لیٹر اور ارنڈی کا تیل ایک لیٹر اور پانی تین لیٹر اور کاربولک ایسیڈ دس آمیل اور ریڈ سوپ کلر اگر آپ جالنا چاہیں تو پانچ گرام اور خوشبو اپنے اچھا سے آپ نیمبو کی ایلا ویرا کی اور کی وہ ڈال سکتے ہیں اب اس کا بنانے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کاشٹک پوٹاس کو پانی میں گھول لیں یاد رکھیں آپ چسمہ لگا لیں میں بچوں کو پاس نہ آنے دیں کاشٹک سوڈے کو پانی میں گھول لیں اور گھول کے گھول میں گھولنے کے بعد دونوں تیلوں کو اس میں کاشٹک پوٹاس کا گھول دھیرے دھیرے ملا دیں اس کے بعد رنگ اور کاربولک ایسیڈ اور شینٹ جو بھی ہے وہ ڈال کر کے اور فریم کے اندر آپ اس کو جمع لیں اور جمع کے سو سو گرام کی بٹیاں کاٹ لیں یا دو دو سو گرام کی کاٹ لیں آپ کی اچھا ہے یہ آپ کا نہانے کا نمبر من کا سابون گھر پہ بن گیا اور اگر آپ کو اس کو اور بہتر بنانا ہے تو کچھ بوندیں چندن کے تیل کی ڈال دیں یا بجار کے اندر ایسنس آتا ہے بادام کا ڈال سکتے ہیں جو بھی یہ اچھا بن جائے گا آپ اس سے ڈالنے سے نہ ڈالیں تو بھی کوئی بات نہیں تو یہ نہانے کا سابون آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اس سے جو بتایا آدھا بھی کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں ان کے نام دے دوں گا تو نہانے کا سابون بجار سے نہ لاکر کے اپنے گھر پہ تیار کریں ارے ایک تھوڑا سا آلشے ہی ہے آدمی کا اور یہ آلشے جو ہے یہ آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا کبھی آدمی کو آلشے نہیں کرنا چاہیے سنسار میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آدمی نہیں کر سکتا معمولی آدمی بنا بنا کر کے اور تم سے پیسے لونٹ رہے ہیں یوں مان کہ چلو چارانہ کی چیز چار روپے میں دیتے ہیں ان چیزوں کو گھر پہ بناو تھوڑی محنت کرو ہاں موسیقا